السلام علیہ ورحمد اللہ وبرکاتہ اللہم اسلام علیہ ورحمد اللہ ورحمد اللہ وبرکاتہ میں ہوں مجید الحسن محانہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل اسم شہین ورد پیرے دوستو اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی آپ کو اور آپ کے اہل خانہ اور تمام امت مسلمہ کو سلامت رکھیں بے شمار خوشیوں کم جبھیوں کمرانیوں رہتوں اور سکون سے نوازیں پیرے دوستو آج کی ویڈیو ایک بھائی نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ایسی چیزیں بتائیں جو نہ صرف ہمیں بریڈنگ عطا کریں بلکہ ایس جس میں انفرٹیلٹی کا ایشو بھی نہ ہو بریڈنگ بھی بہت زبردست ہو اور ہمارے پرندے بھی ہیلتھی اور صحت مند رہیں پیرے دوستو آج کی ویڈیو میں میں فرس ٹیم اس چینل پر آپ لوگوں کے سامنے پیش ہوا ہوں میں نے اپنی لائف ہمیشہ میں نے جتنی بھی ویڈیو بنائی ہیں وائس اوبر کر کے بنائی ہیں آج میں آپ لوگوں سے مل دیا ہوں سپیشل اور آپ لوگوں کو ساتھ کچھ شیئر کرنے ہوں اپنا ایکسپیرینس جو میں نے الحمدلیلہ پچھلے دو تین سالوں میں حاصل کیا تاکہ جو میں فیدہ حاصل کر رہا ہوں وہ میرے بہن بھائی کیوں اس سے مہر ہوں نہیں پیرے دوستو آج کی جو پہلی چیز ہے وہ آپ لوگوں کو میں یہ امینوٹون بتا رہا ہوں اس کے بے شمار فوائد ہیں ویٹیمن ای ویٹیمن سی اور سیلینیم یہ تین چیزوں کا مجموعہ ہیں اگر آپ لوگ اس کو استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کے دو بہترین فائدے ہوں گے وہ دو بہترین فائدے کون سے ہوں گے ایک تو آپ کے جو انڈوں کی تدات ہے ان میں اضافہ ہوگا اور انفرٹیلٹی کا ایشو ہمیشہ کے لیے اس سے سولف ہو جائے گا امینوٹون کا استعمال کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے ایک لیٹر پانی کے اندر ایک ایمل جو ہے آپ نے امینوٹون استعمال کرنا ہے اور اس کو آپ کوئی بھی نئے چیز استعمال کرتے ہیں وہ دو تین سے چار دین آپ نے اس کو ریگولر استعمال کرنا ہے آپ لوگوں نے مسلسل تین دین آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے رات کو پانی کے برطن اٹھا لینا ہے صبح جو پانی ڈالیں گے ایک لیٹر کے اندر ایک ایمل امینوٹون کا آپ نے استعمال کرنا ہے اپنے پریندوں کو اس کے بعد ہفتے میں صرف دو دفعہ آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے بعد اگلی چیز آپ لوگوں نے یہ نیٹ کرنی ہے کہ پکرندہ ہیلتی رہے صحت مند رہے اور وہ کھانا بھی اس کا جو کھاتا ہے حضم ہو وہ اس کی فیڈ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کے جزب بدل ہو تو آپ لوگوں کو میں جو ہے ریکمینڈے کروں گا یہ ہرپس یہ سپر نیچرل ہرپ آپ لوگوں کو برڈز کی کسی بھی شاپ سے یا میڈیسن کی جو شاپس ہوتی ہیں وہاں سے مل جائیں گی آپ لوگ اس کو سوٹ فوڈ کے اوپر جو ہے وہ دے سکتے ہیں آپ لوگ اس کو جو گیلہ دانہ ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی آپ لوگ مکس کر کے دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دس پیر ہیں تو آپ لوگ ایک چمچ اس کا لیں گے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کے اوپر چھڑک دیں گے اور مکس کر لیں گے یہ صبح صبح اپنے پرندوں کو آپ لوگ نے دیں گے اس کا بھی آپ دو تین دن ریگولر استعمال کریں گے اس کے بعد آپ نے ہفتے میں دو یا تین دفعہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کے پرندے کا حازم آچھا ہوگا حازم آچھا ہوگا جو بھی چیز کھائے گا وہ اس کے جسم کا حصہ بنے گا اور پھر انشاءاللہ پرندہ صحت مند بھی ہوگا بریڈ بھی اس کی اچھی ہوگی اس کے بعد ایک اور چیز آپ لوگوں کو استعمال کے لیے بتا رہا ہوں وہ ہے وائٹا سول سپر وائٹا سول سپر اس کے اندر وہ ویٹیمنز ہیں جو آپ لوگ اگر الگ الگ لینے لگیں تو آپ کو شاید مل ہی نہ سکیں آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے ایک لیٹر کے اندر اس کے بھی ایک گرام پانی کے اندر ملا کے آپ لوگوں نے ایک گرام پانی ایک لیٹر پانی کے اندر ایک گرام اپنے وائٹا سول کا استعمال کرنا ہے یہ بھی ہفتے میں دو سے تین مرپا آپ لوگ دے سکتے ہیں اس کے اندر سارے ویٹیمنز ہیں سوائے ویٹیمنز دی تھری کے تو اس کا آپ نے حل کیا کرنا ہے ملک کا ویٹیمنز دی تھری کسی بھی جگہ سے مل سکتا ہے گیلچم پلاش بیٹیمن ڈی تری آپ لوگوں نے یہ استعمال کرنا ہے یہ بھی تین سے چار دن لیگولور استعمال کریں اس کے بعد ہفتے میں صرف دو ملک پاتے سکیں گے اور انشاءاللہ یہ چار چیزیں آپ لوگ استعمال کریں اپنا پرندوں کی خوراک کا خاص کیا لکھیں ان کی سفائی کا خاص کیا لکھیں پھر آپ لوگوں کو بریڈ کتنی زبردست ملے گی تو پہلے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائکز روٹ کیجئے گا میرے چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھے اگر جہاں رہے ہیں ہستے مصفت رہیں خوشیاں آپ لوگوں کے دامن کا حصہ بنی رہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ